اسلام علیکم فرینڈز ویلکم کرتے ہیں آپ کو اپنے چینل پر جس کا نام ہے ایزی لائف ویڈ ریمیڈیز اینڈ وزائیو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو گیٹ ریڈ آف کوکروچز اینڈ لیزرڈز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چھپکلیاں اور کوکروچز کسی بھی جگہ پر ہوں تو اچھے نہیں لگتے اس کے لیے ہم بزار سے مہنگے مہنگے سپریز لے کر آتے ہیں جو کہ صحت کے لیے بھی بہت زیادہ نقصان دے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کھر پر ہی سپریز تیار کر سکتے ہیں وہ بھی وجہ میں رہتے ہوئے جس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا بیکنگ پاوڈر ایک چمچ لیمن ایک ادھر پیاز آدھا اور پانی ایک گلاس یہ تمام اجزہ آپ کو آپ کی کچن سے ہی حاصل ہو جائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک بول اور ایک گریٹر اور آدھا پیاز لیں گے اور ہم اسے اچھی طریقے سے گریٹ کر لیں گے آپ چوپر مشین کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہینڈ چوپر بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اصل مقصد پیاز کو پیسنا ہے اور اس کا ارک حاصل کرنا ہے اس طریقے سے پیاز کو گریٹ کرنا نہائی دی آسان ہو جاتا ہے آپ ادھرک اور لسن کو بھی اسی طریقے سے گریٹ کر کے مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی یوسفل ہے یہ میتھرڈ لیجئے ہمارا پیاز گریٹ ہو گیا ہے اب سپیچولا کی مدد سے اس کو کلین کر لیں گے تاکہ کوئی بھی چیز زائع نہ ہونے پائے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کوئی بھی چیز زائع کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور ہر چیز لطالہ کی نعمت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہاف پیاز میں نے لیا تھا اسی کے کارڈنگ ہم سپریت یار کریں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ بیکنگ پاوڈر آپ اس کی کونٹیٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا بنا کر دیکھ لیں جیسا کہ میں بنا رہی ہوں اگر اچھا لگے یوسفل لگے تو آپ اس کو زیادہ بھی بنا سکتے ہیں اچھی طرح سے دونوں انگریڈینڈز کو پیاز اور بیکنگ پاوڈر کو مکس کر لیں گے یہاں تک کہ بلکل یکچان ہو جائے اب ہم اس میں ایک لیمو کا استعمال کریں گے آپ کو پتہ ہے کہ لیمو کلیننگ کے لیے اور خوشبو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیمو کے بے شمار فائدے ہیں جو کہ آپ سب جانتے ہیں اچھے سے لیمو کو نچوڑ کر اس کا سارا رس نکال لیں گے لیمو اور بیکنگ پاوڈر کا ایک کیمیکل ریاکشن ہوتا ہے جسے اصل چیز تیار ہوگی جو کہ ہمیں چھپلیوں اور کک روجوں سے نجات دلائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فومی ٹیکچر ہمارے پاس آئے گا اچھے سے بیٹ کر لیں گے پھینٹ لیں گے میں سپیچولا کا استعمال کر رہی ہوں آپ ہینٹ ویسک بھی یوز کر سکتے ہیں اور چمچ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جو چیز آپ کو آسانی سے دستیاب ہو اچھے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے تاکہ اچھے سے سپری کی کنسسٹنسی ملایا جا سکے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے اچھے سے مکس کر لیجئے یہ لے ہمارا سپری کا محلول تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے سٹرین کر لیں گے تاکہ ایزیلی سپری کیا جا سکے اور اس کے ذرات سپری میں اٹکے نہیں کسی بھی چلنی سے چھان سکتے ہیں تھوڑی سی کونٹیٹی سے کافی سارا سپری تیار کر لیا ہے جسے آپ کافی جگہ پر یوز کر سکتے ہیں اب اس کو سپری بوٹل میں ڈال دیں گے اور کسی بھی جگہ پر واش روم میں کچن میں یا کسی بھی سرفیس پر جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں یوز کر رہی ہوں آپ سپری کیجئے اور اپنی کچن کو اپنی گھر کو اپنی واش روم کو کوکروچیز اور لیزرڈ سے پا کر سکتے ہیں ساپ سترا کچن کسے نہیں اچھا لگتا تو نہائی تھی کم داموں میں ایسا کچن آپ کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ محلول جلدی سے بنائیے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تینک یو